آپ مانے یا نہ مانے گائب ہونے کی نیتی یہی ہے جی ہاں آپ دیکھتے ہوں گے کہ جادوگر گائب ہو جاتا ہے یا آپ نے پچھلوں میں دیکھا ہوگا کہ پہلے لوگ گائب ہو جاتے تھے ریشی مونی گائب ہو جاتے تھے تو من میں بچار آتا ہے کہ کیا ہم گائب ہو سکتے ہیں کیا ایسا سمبھو ہے کہ ہم کسی کو بھی نجر نہ آئیں کیا ایسا سمبھو ہے کہ ہم گائب ہو جائیں تو ہمارے گرند اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں میڈیکل سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے آج ہم اس وشے پر بات کریں میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ پرکاش کی کرنے جب ہمارے شریر سے ٹکراتی ہیں تو واپس وہ جب کسی کی آنکھوں میں جاتی ہے تو ہم اس وقتی کو دکھائی دیتے ہیں یدی پرکاش کی کرنے ہمارے تک پہنچیں اور آر پار ہو جائیں یعنی ٹکرا کر واپس نہ جائیں ہمارے شریر سے آر پار ہو جائیں تو ہم دکھائی نہیں دیں گے اس کے لئے بہت درست چل رہی ہے پرندو ابھی کسی پرکار کی کوئی سفلتہ نہیں ملی ہے تو کہنے کار سے یہ ہوا کہ میڈیکل سائنس کے انصار ایسا سمبم نہیں ہے آپ نے پچھرز دیکھیں ہوں گی پچھروں میں دیکھا ہوگا میسٹر انڈیا جس میں وہ گڑی تھی وہ دباتے ہیں گائب ہو جاتے ہیں ایسا کوئی ینتر ایسا کوئی ابھی ینتر تیار ہوا ہی نہیں جس سے کہ میڈیکل سائنس کہے کہ کوئی ویکتی گائب ہو سکتا ہے تو اب بات کرتے ہیں ہمارے گرنٹوں کی تو ہمارے گرنٹ کہتے ہیں کہ ویکتی گائب ہو سکتا ہے کیسے وابین پاٹ جاپ ہاون بتائے گئے ہیں جن کو کرنے کے پشتات آپ گائب ہونے کی شکتیاں پرابت کر سکتے ہیں سدھیاں بتائیں گئے ہیں جن سے کہ آپ گائب ہونے کی شکتیاں پرابت کر سکتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ سامنے والے ویکتی کو ہم نجر نہیں آتے ہیں پرانتو میڈیکل سائنس کے بارے میں سوچ کر یہ کیسے سمبم ہے یہ میں یہاں کچھ بھی نہیں بتا پاؤں گا اور بس اتنا بتا پاؤں گا کہ ہمارے گرنٹ اس کے بارے میں ہاں کہتے ہیں تنتر ودیہ کہتی ہے کہ یدی ہم یدی ہم ہیرن اور مور کی خواب اکٹھی اپنے ہاتھ میں رکھ لیں تو ہم کسی کو نجر نہیں آئیں گے یہ تنتر ودیہ کہتی ہے میں نے کوئی اجمائش نہیں کی ہے کیونکہ میرا کوئی ایسا بیچار نہیں ہے کوئی ایسی سوچ نہیں ہے تو یہ ستے ہے یا استے ہے اس کے بارے میں میں نہیں بتا پاؤں گا لیکن اتنا کہوں گا کہ یہ ایسا کہا گیا ہے ہانومان جی کی سادنہ لوگ کرتے ہیں یدی سوہ چار مہینے لگا تار رو جانہ بارہ گھنٹے پانی میں کھڑے ہو کر ہانومان چلیسہ کا پاٹ کیا جائے اور کوئی بھی اشدی نہ کی جائے اور اس دوران بلکل پویتر رہا جائے کوئی سیکس نہ کیا جائے تو ہمیں گائب ہونے کی شکتیاں پراپت ہو جاتی ہیں ایسا بھی کچھ ایک دھارمک کتابوں میں لکھا ہے تو کہنے کارت یہ ہوا کہ یدی ہم میڈیکل سائنس کے دوران دیکھیں تو گائب ہونا پوسیبل نہیں ہے اور یدی ہم اپنے گرنطوں کے انصار دیکھیں تو گائب ہونے کی ویدیاں اتنی جٹل اور اتنی مشکل ہیں کہ جہاں پر کالیوب میں پہنچ پانا آسان نہیں ہے جو رشی مونیب ساتیوں میں گائب ہوتے تھے ان کا پاٹ گوجہ بہت اچستر کا ہوتا تھا اور اس سمیں اچستر یہ پاٹ کر پانا آسان ہوتا تھا اس لیے وہ گائب ہو جاتے تھے لنتو ابھی کیونکہ ایسا سمبب نہیں ہے کہ ہم ایسا پاٹ کر سکیں ایسا سمبب نہیں ہے کہ ایسے یگجے کیے جا سکیں ایسا سمبب نہیں ہے کہ ایسے ہون کیے جا سکیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا possible نہیں ہے تو جیدی آپ کو کوئی کہتا ہے کہ یہ ایسا کیا جائے تو اس سے ہم گائب ہو سکتے ہیں تو میں اسے پوری کلپنا کا نام ہی دوں گا میں سمجھتا ہوں کہ ایسا سمبک کلیوب میں نہیں ہے آپ پاچ پوجہ دوارہ اپنے پرماتما کو پرسند کر سکتے ہو آپ پاچ پوجہ دوارہ اپنے دکھ دور کر سکتے ہو آپ پاچ پوجہ دوارہ اپنے دستیدہ سمبندیوں دوستوں کے دکھ دور کر سکتے ہو پرندو یدی کوئی گائب ہونے کی بات کرتا ہے تو وہ سمبم نہیں ہے تو ہم یہاں سوال اٹھتا ہے کہ جو سٹیج پر جادوگر گائب ہوتے ہیں وہ کیا ہے وہ تو ہاتھ کی صفائی ہے جادوگر گائب نہیں ہوتے ہیں بلکہ ٹرک کرتے ہیں جس سے کہ وہ ہوتے تو وہیں پر ہیں پرندو آپ کو نجر نہیں آتے ہیں یا ان کا طریقہ کچھ اور طرح ہوتا ہے کہ وہ گائب سے لگتے ہیں گائب ہوتے نہیں ہیں گائب سے لگتے ہیں یعنی ایک ہاتھ کی صفائی ٹرک جیسے آپ نے کوئی چیز چھپا لی اور کہا گائب ہو گئی اور بچے نے مان لیا کہ یہ گائب ہو گئی ایسے ہی وہ مایہ کے روپ میں کرتے ہیں آپ مان لیتے ہو کہ وہ گائب ہو گئے ہیں کیونکہ صفائی اتنی ہوتی ہے ان کے کارے میں کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے تو آپ مجھے اجازت دیجئے یدی آپ مجھ سے سمپر کرنا چاہتے ہیں کوئی آپ کا سوال ہے تو آپ ورڈس ایپ کر سکتے ہیں جو آپ تین چار دن میں مل جائے گا یا جنم پتری سے سمپرندیت سوال ہے یا جنم پتری دکھانا چاہتے ہیں تو اس کی فیس ہوتی ہے جو گریبوں کے کارے میں استعمال ہوتی ہے تو ہمیں اجازت دیں سائی رام نمازکار خوش رہی اور اپنا دھیان رکھئے نائن ایٹ ون ڈبل فور فائیب دیرو ایل جیرو ٹو پر آپ ورڈس ایپ کر سکتے ہیں موسیقی